جہاں انگلی پکڑنی ہو وہاں کیا چیز پکڑ لیتا ہے ہنالتاف نے ساتھی ادھاکار کے بارے میں شرمناک انکشافات کر دیئے ہنالتاف کا شمار پاکستان کی نوجوان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم ارسے میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ہنالتاف ایک بورڈ ادھاکارہ بھی ہے جو سوشل میڈیا پر بھی ہما اوقات بہت فال رہتی ہے خاص طور پر انسٹیگرام پر تو وہ گاہے بگاہے اپنے مدہوں کو اپنی مصروفیات کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے ہنالتاف کہیں بھی ہو اپنے مدہوں سے رابطہ ختم نہیں کرتی اس کے علاوہ ہنالتاف نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے جس پر وہ بہت ہی دلچسپ ویڈیوز بھی اپنے مدہوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے اکثر اوقات وہ اپنی زندگی سے جڑے چھوٹے چھوٹے واقعات کی دلچسپ کہانی بھی اپنے یوٹیوب چینل پر مدہوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے دوستو ہنالتاف نے بہت سے مقبول ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے لیکن اس کو شہرت جس ڈرامے سے ملی وہ تھا ڈراما سیریل اوڈاری جی ہاں ڈراما سیریل اوڈاری تو آپ کو یاد ہی ہوگا جس کا نام ہی نہیں بلکہ موضوع بھی منفرد تھا اوڈاری میں ستیلے باپ کو اپنی کمسن بیٹی کے ساتھ غلیز حرکتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ڈراما سیریل اوڈاری کے ذریعے انتہائی سنجیدہ معاشرتی مسائل کو عوام کے سامنے لائے گیا کش فاؤنڈیشن کے تعاون سے پیش کیے جانے والے ڈرامے سے متعلق بات کرتے ہوئے کش فاؤنڈیشن کی بانی کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل قصور میں پیش آنے والے واقعے نے اس سوچ کو جنم دیا جس کے بعد اس موضوع پر ڈراما بنانے کا سوچا دوستو اگرچہ یہ ڈراما لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا تاہم جس طریقے سے اس ڈرامے کے ایک مشکل ٹاپک کا انتخاب کیا گیا اسی طرح اس ڈرامے میں زیادتی سے متاثرہ لڑکی کا کردار نبھانے والی عدکارہ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہنال طاف کو کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس قسم کی عدکاری کرنی پڑی حال ہی میں ہنال طاف نے اپنے ایک انٹریو میں انتہائی تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں جس میں اس نے اپنے ساتھی عدکارہ کے بارے میں شرناک انکشاف کیا ہے کہ جہاں انگلی پکڑنی ہوتی ہے وہاں وہ آخر کیا چیز پکڑ لیتا ہے ہنال طاف کے لیے ساتھی عدکار کے ساتھ رومانوی سین کرنا کس قدر مشکل رہا آخر یہ کون سا ساتھی عدکار ہے جس کی وجہ سے ہنال طاف اتنی پریشان رہی یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو موصول ہوتے رہیں اور آپ ہماری تمام تر ویڈیوز کو بہت آسانی دیکھ سکیں ڈراما سیریل اوڈاری میں زیبو کا کردار ادا کرنے والی ہنال طاف کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں ہنال طاف نے شو بز میں اپنے کریئر کا آغاز بطور ویجے کیا ہنال طاف نے سولہ برس کی عمر میں بطور ویجے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور اب وہ متعدد ڈراموں میں اپنی عدکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں حال ہی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں ہنال طاف نے بتایا کہ انہیں رومانوی سین کرنے کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اس سے پہلے بھی ہنال طاف اپنے متعدد انٹرویوز کی وجہ سے خبروں کی زینت بن چکی ہیں ہنال طاف نے جب بھی کوئی انٹرویو دیا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کی جو کہ ٹی وی سکرینز پر اور خبروں کی زینت بنی رہی اپنے ایک انٹرویو میں ہنال طاف نے بتایا تھا کہ انہوں نے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بہت ہی ڈپریشن میں وقت گزارا ہے ہنال طاف کہتی تھی کہ ان کی والدہ ذہنی مریضہ تھی انہیں شزوفرنیا نامی بیماری تھی جس میں انسان اکثر باتیں بھول جاتا ہے اور اپنی والدہ کی وجہ سے ہنال کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہنال طاف نے بتایا کہ جب وہ شوٹنگ یا پھر ریکارڈنگ پر جاتی تھی تو اس وقت بھی وہ والدہ کا غصہ برداشت کرتی اور مار بھی کھاتی جبکہ ہنال کی والدہ اس پر شک کرتی تھی کہ شاید یہ باہر کوئی غلط کام کرنے جاتی ہے ہنال طاف کا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے گال پر زوردار تھپڑ بھی دے مارا تھا اور والدہ کی چوڑی ہنال کے مو پر لگ گئی تھی جس سے ہنال کے گال پر نشان بھی بن گئے تھے اور جب وہ سیٹ پر جاتی تھی تو میک اپ ٹیم نے سب سوال کیا کہ چہرے پر کیا ہوا ہے جس پر ہنال جھوٹ بولتی تھی کہ چوٹ لگی ہے ہنال طاف کہتی ہے کہ چونکہ وہ باہر جا کر کام کیا کرتی تھی اس لیے ان کے والد انہیں توائف بھی سمجھتے تھے ہنال طاف نے اپنے ٹیلیویجن ڈیبیو لیڈ رول سے کیا جس میں انہوں نے ڈراما سیریل مریم کیسے جیئے میں لیڈ رول پلے کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک تھی مثال ڈرامے میں کام کیا اس کے بعد ہنال طاف کی کامیابیوں کا سفر شروع ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک کے بعد ایک بہت ہی شاندار ڈرامے دیئے جن میں اوڈاری، دل جانم، پگلی، گمراہ اور آتش شامل ہیں حال ہی میں ہنال طاف کا ڈراما دل گمشدہ جیو ٹی وی پر آنئر ہوا جس میں ہنال طاف نے آقا علی کے ہمراہ ادھکاری کے جوہر دکھائے اس کے علاوہ ہنال طاف پیپسی بیٹل آف دا بینڈز سیزن فور کی کو ہوسٹ بھی رہی ہیں جس میں انہوں نے ادھکار علی سفینہ کے ساتھ کام کیا ہنال طاف نے اپنے آپ کو پاکستان کی مشہور اور نامور ادھکارہ کے طور پر منوایا ہے لیکن اس کے لیے ہنال طاف کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑی دوستو ہنال طاف کا بچپن بھی خاص سا مشکل تھا اور کام کرنے کے دوران بھی ہنال طاف کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنے ایک انٹرویو میں ہنال طاف کا کہنا تھا کہ اسے بچپن میں بھی ایسی ہی تکلیف برداشت کرنا پڑی تھی تہم اس وجہ سے اس نے اڈاری میں زیبو کا کردار بہت خوبصورتی سے نبھایا ہنال کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی بچپن میں ہریسمنٹ کا شکار رہ چکی ہے جس کا اظہار شاید اس نے دھکے چھپے لفظوں میں کیا لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود ہنال نے ہار نہیں مانی یہاں تک کہ آگے بڑھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنے کا مشکل ترین فیصلہ بھی کیا ہمارے معاشرے میں گھر چھوڑنے والی لڑکی کو ایک بری لڑکی سمجھ جاتا ہے چاہے وہ غلط کام کرے یا نہیں لیکن لڑکیوں پر بھی بھروسہ کیا جانا چاہیے ہنال طاف کے کئی ڈرامے مقبول ہو رہی ہیں جن میں ہنال طاف کا ایک ڈراما آتش بھی تھا اس ڈرامے میں ہنال طاف کے ہمراز فرہمان نے لیڈ رول پے کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسا کردار تھا اس ڈرامے میں جس کے ساتھ کام کرنے میں ہنال طاف کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی ہاں اس ڈرامے میں فیصل رحمان نے بھی ہنال طاف کے ساتھ کچھ سین پلے کیے تھے جس میں رومانوی سینز بھی تھے اور ہنال طاف کہتی ہے کہ فیصل رحمان کے ساتھ رومانوی سین کرنا انتہائی مشکل کام ہے دوستو ان دنوں ہنال طاف کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں ہنال طاف کہتی ہے کہ ادھاکار فیصل رحمان کے ساتھ رومانوی سین شوٹ کرانا سب سے مشکل کام تھا ادھاکارہ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مزاہیہ انداز میں انٹرویو دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس شو کے میں زبان نے ہنال طاف سے سوال کیا کہ کسی بھی پروجیکٹ میں اگر فواد خان ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے اور انہیں رومانوی سین شوٹ کرنا ہوتا تو کیا وہ ان سے متاثر ہو جاتی اس پر ہنال طاف کا کہنا ہے کہ میں نے اماد رفانی کے ساتھ رومانوی سین شوٹ کیا وہ بہت صحیح رہا لیکن میں نے فیصل رحمان کے ساتھ بھی رومانوی سین شوٹ کیا ہے جو کہ خاصا مشکل رہا ہنال طاف نے آگے بعد بڑھاتے ہوئے کہا کہ فیصل رحمان کچھ زیادہ ہی رومانوی ہو جاتے ہیں یعنی کہ فیصل رحمان اوور رومانٹک ہو جاتے ہیں مزید اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ہنال طاف نے کہا کہ مطلب اگر انہیں انگلی پکڑنی ہو تو وہ پورا ہاتھ پکڑ لیں گے مجھے اپنا علام لگانا پڑتا ہے کہ بس کچھ ہو نہ جائے مزید بات کرتے ہوئے ہنال طاف نے یہ بھی بتایا کہ میں نے میٹو مہم کے نام سے فیصل رحمان کو ڈرانا شروع کر دیا تھا جس کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا اگرچہ ہنال طاف بہت ہی مزاہیہ انداز میں یہ انٹیویو دے رہی تھی لیکن اس انٹیویو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر فیصل رحمان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جانے لگا اور ہنال طاف بھی خبروں کی سرخیوں میں آنے لگی کہ ہنال طاف نے فیصل رحمان کے ساتھ کام کرنے کا مشکل ترین تجربہ شیئر کر دیا اسی بات کا مزاک اڑاتے ہوئے شو کے ہوس نے یہ بھی کہا کہ فیصل رحمان میری دادی کے ساتھ بھی رومانوی سین شوٹ کر آیا کرتے تھے تو کیا آپ نے بھی فیصل رحمان کے ساتھ رومانوی سین شوٹ کیے ہیں فیصل رحمان کی عمر کا احساس دلاتے ہوئے جب میز باہ نے یہ سوال کیا تو ہنال طاف نے بہت ہی مزاہیہ انداز میں جواب دیا کہ جی ہاں میں نے بھی فیصل رحمان کے ساتھ رومانوی سین شوٹ کر آیا ہے جو کہ خاصہ مشکل رہا فیصل رحمان ایک اور رومانٹک آدمی ہے دوستو آج کل ہنالتاف کی قربتیں آغا علی کے ساتھ بہت زیادہ بڑھنے لگی ہیں جب سے آغا علی اور سارا کے درمیان نرلہت کی ہوئی ہے ہنالتاف آغا علی کے ساتھ کو زیادہ ہی نظر آ رہی ہے جب سے دونوں کا ڈراما دلِ گمشدہ آیا ہے تب سے دونوں کی جوڑی کو بھی بہت پسند کیا جانے لگا ہے اور حال ہی میں ہنالتاف کی آنے والی سالگیرہ کی موقع پر آغا علی نے ہنالتاف کو بہت خوبصورت سرپرائز دیا آغا علی نے اداکارہ کے گھر کو غباروں سے سجا دیا جبکہ انہیں تحفے اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت سا گلدستہ دیتے ہوئے سالگیرہ کی مبارک بات بھی دی اس کے ساتھ ساتھ اداکار نے اپنی انسٹیگرام کی سٹوری پر ہنالتاف کو سرپرائز دینے کی ویڈیو بھی مدہوں کے ساتھ شیئر کی ہنالتاف اور آغا علی کی بہت سی تصاویر اس کے بعد سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد لوگوں کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کیا کیا ان دونوں کے درمیان قریبی تعلقات کبھی آغاز ہو گیا ہے وہیں چند سارفین آغا علی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں آغا علی اور سارا خان کے درمیان کئی سالوں سے قریبی تعلقات تھے جن کا چند ماہ قبل ہی ادھاکار نے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد ادھاکار آغا علی اور ہنالتاف کے درمیان بڑھتی قربتیں سب کے سامنے ہیں تو جی دوستو کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی تو جلدی سے ہمارا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ